دیکھیں دوستوں شیکنڈیئر کے بی ایڈ کے جو الوٹمنٹ لیٹر جاری کیے گئے ہیں راؤنڈ فیسٹ کے اس کو ڈاؤنلوڈ کرنے میں اسٹوڈینٹس کو کچھ پریسانی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے اس میں آپ کو کیا پریسانی ہو رہی ہے وہ بھی دیکھیں آپ کو بتا دیتا ہوں آپ جب سالہ درپن کی ویب سائٹ اوپن کرتے ہیں تو اوپن کرنے کے بعد میں یہ جو سالہ درپن کا ویب پورٹل ہے یہ آپ کی سکرن کے اوپر جیسے ہی اوپن ہوتا ہے اوپن ہونے کے بعد میں آپ یہ جو آن لائن اسکول الوٹمنٹ اس کے اوپر اوکے کرتے ہیں تو اتنا تو آپ کے پاس میں اوپن ہو جاتا ہے اوپن ہونے کے بعد میں آپ کو یہاں پر اس سائیڈ میں یہ جو مینو دکھائی دیتے ہیں اس میں یہ جو کنڈیڈیٹ لوگن کا اپسن آپ کو دیکھتا ہے یہاں پر بھی آپ چلے جاتے ہیں لیکن یہ جو یوزرنیم اور پاسورڈ ہیں یہ کچھ اسٹوڈینٹس کو یاد نہیں ہے مطلب یہ یوزرنیم پاسورڈ ہیں وہ بھول گئے ہیں تو اب وہ کہاں سے پرابت کریں تو دیکھیں اسی پیج پر یہاں پر آپ کو فورگوٹ پاسورڈ اور یوزرنیم سرچ یوزرنیم یہ جو آپ کو دو اوپسن دے رکھیں یہاں سے آپ اپنے پاسورڈ اور یوزرنیم سرچ کر سکتے ہیں دیکھیں میں آپ کو سرچ کر کے دکھا دیتا ہوں جیسے یہ سرچ یوزرنیم ہے اس کے اوپر آپ جیسے ہی اوکے کرتے ہیں تو اوکی کرنے کے بعد میں آپ کے سامنے کچھ اس طریقے سے پیز اوپن ہوتا ہے یہاں پر آپ کو کچھ ڈیٹیل مانگی گئی ہیں یہ ڈیٹیل آپ کو بڑھنی ہوتی ہیں آپ کسی بھی ڈسٹک سے بلونگ کرتے ہیں راجستان کی کسی بھی ڈسٹک سے مان لیجے اگر آپ سکر سے بلونگ کرتے ہیں تو سکر آپ نے بڑھ دیا اس کے بعد میں کورس آپ کو سیلیٹ کرنا ہے بی ایڈ والا ہے یا پھر ڈی ایڈ والا ہے تو بی ایڈ کا کورس ہے وہ آپ نے سیلیٹ کر لیا پھر آپ نے انسٹیٹوٹ کا نیم جیسے راجستان کے سکر ڈسٹک میں اتنی کولیج ہیں مان لیجے آپ نے فیسٹ کولیج میں آپ سٹیڈی کر رہے ہیں ای این ٹی ٹی کولیج ہے اسی میں آپ سٹیڈی کر رہے ہیں تو آپ نے اکیڈمک سیشن اس میں آپ کو دو ہزار اٹھارہ گونیس ہے اس کے اوپروکی کرنا ہے پھر آپ نے دیکھے انٹر فیسٹ ٹو کریکٹر اوف نیم آپ کو کیول اپنے نام کے دو کریکٹر ٹائپ کرنے جیسے مان لیجے کسی اگر کنڈیڈیٹ کا نام مان لیجے سنیتا ہے تو وہ ٹائپ کرے گا ایس اور یون تو ایس اور یون ٹائپ کر کے بعد میں اگر آپ سرچ بٹن کے اوپر اوکے کرو گے تو اس سکر میں این ٹی ٹی کولیج میں ایس اور یون سے شروع ہونے والے جتنے بھی کنڈیڈیٹ ہیں ان سب کا نام آپ کو یہاں پر شو ہو جائے گا تو یہاں سے کہنے کا مطلب ہے ساری کنڈیڈیٹ یہاں پر شو ہو جائیں گے آپ کا جو بھی نام ہے مان لیجے یہ سنیتا رولانیا ہے مجھے نہیں پتا یہ کون اسٹوڈنٹ ہے لیکن آپ جیسے ہی مان لیجے اگر آپ کا نام ہے وہ بھی اسی لسٹ میں آ جائے گا جیسے آپ یہ سرچ بٹن پر اوکے کرنے کے بعد میں یہاں پر دیکھیں گیٹ یوزر نیم یہ جو گیٹ یوزر نیم نام آپ کو دے رکھا ہے اس کے اوپر آپ کو اوکے کرنا ہے اس پر آپ جیسے ہی اوکے کریں گے تو آپ کے سامنے کچھ اس طریقے سے سکرین کھلے گی اور یہاں پر آپ کو یہ جو موبائل نمبر کا اوپسن دے رکھا ہے یہاں پر موبائل نمبر پر جب آپ اوکے کریں گے اور اس بٹن پر کلک کریں گے تو آپ کے موبائل نمبر پر ایک اوٹی پی جائے گی وہ اوٹی پی آپ کو پھر یہاں پر ڈالنی پڑے گی وہ اوٹی پی ڈالنے کے بعد میں آپ کے پاس میں یوزر نیم اور پاسورڈ دونوں چلے جائیں گے تو وہ یوزر نیم اور پاسورڈ واپس آپ candidate login option کے اوپر آئیں گے تو candidate login option کے اوپر آنے کے بعد میں وہ یوزر نیم اور پاسورڈ آپ کو یہاں پر ڈالنے پڑیں گے اور بعد میں یہ جو ریزلٹ ہے وہ ٹائپ کرنے کے بعد میں جب آپ login کریں گے تو آپ کا جو پیج ہے وہ آپ کے سامنے open ہو جائے گا تو اس طریقے سے آپ اپنے کھوئے ہوئے یوزر نیم اور پاسورڈ کو پرابطے کر سکتے ہیں یہ جو میں نے آپ کو بتایا ہے اس ویڈیو کو ایک بار آپ پھر سے دیکھ لینا آپ کو یہ جو پروسیس سوارام سے سمجھ میں آ جائے گی تو امید ہے آپ کا جو ڈاؤٹ ہے آپ کی جو پروبلم ہے اس کا سمادھان آپ کے پاس میں مل گیا ہوگا اور بھی اگر کسی کنڈیڈیٹ کو یوزر نیم اور پاسورڈ نہیں مل رہے ہیں تو وہ اس طریقے سے سرچ کر سکتے ہیں آپ اس کے ساتھ میں اس ویڈیو کو شیئر کیجئے تاکہ ان کی پروبلم کا سمادھان بھی ان کو مل سکے ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں کچھ اور بھی نئی جانکاری کے ساتھ میں God bless you all